نس ایو آئی بہ یوت کانگریس کے دورہ کالیج چھاتروں کی جولائی سے شروع ہو رہی بارسک پریقصوں کو لے کر سرکار کے فیصلے کو گردھ ٹھڑاتے ہوئے ہمیرپور اپاہ اکتکرالیہ کے گیٹ پر دھرنا پترشن کیا اور اکرامی بھوکھڑتال کی اس موقع پر سرکار کے خلاف ناریوازی بھی کی گئی پر دھرشن کے دوران پردیس کانگریس کے اپادیہ کشبہ سوزانپور کے بیدائی کا رازی اندرانہ بھی چھاتروں کے سمرتھر میں اتر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار سے چھاتروں کی مانگوہ پر بیچار کر جلد فیصلہ لینے کی اپیل کی ہے نس ایو آئی کے پردیس مہا سجیب ٹونٹا کو نہ کہا کہ سرکار کو کالیج چھاتروں کو پرموٹ کر دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ سرکار اگر چھاتروں کی آن لائن پڑھائی کروا سکتی ہے تو آن لائن پیپر بھی لے سکتی ہے لیکن سرکار ایسا نہیں کر رہی ہے کیونکہ کوبیڈ نائنٹین چل رہا ہے ایسے میں چھاتروں کے سنکرنہ ہونے کا خطرہ مندراتا رہے گا انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کی صوبدہ بھی پوری طرح سے نہیں کھل پائی ہے چھاتروں کو کالیج پہنچنے میں کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ سرکار اپنے فیصلے کو ترنت پر بھاب سے باپس لے نہیں تو نیسی و آئی دھرنا پہ درشن کرنے سے گریز نہیں کرے گی بہنی نیسی و آئی کے پردیس مہاشا چیفٹ ان تھاکر نے بتایا کہ سرکار اپنے فیصلے ہڑ وڑی میں لے رہی ہے جسے چھاتروں کا نقصان ہوگا انہوں نے کہا کہ سرکار اپنے فیصلے کو باپس لے انہوں نے کہا کہ سرکار سبھی چھاتروں کی پریقشہ کروانے کا غلط نرنے لیا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار اپنے فیصلہ باپس لے اور چھاتروں کو پرموٹ کرے جو مکھے روح سے موتا ہے وہ ہے چھاتروں کو اگلے فیصل پرموٹ کیے جائے کیونکہ چھاتری جو ہے وہ لیب میں ایکسپیرمنٹ کرنے والے چوہی نہیں ہے کیونکہ بھیڑ بڑھ کے ایک چھوٹے سے کچھا حال میں دو سو تین سو سٹوینٹ اپنے دیے جائے اور انہوں نے دیے جائے کہ کیا جائے کہ ایکزام کی اپنی پریقشہ دیجئے اگر ہم بیدان سبھوں میں دیکھیں تو مکھے منتری جی بیٹھتے ہیں مکھے منتری بیٹھتے ہیں اس کے بیچ میں شیشیدیں گاڑ ہوتے ہیں انہوں نے سب سرچہ سرداؤں کو خود اپنائے ہوتے ہیں لیکن وہ چھاتروں کے امام جنبی اپنے جمعہ داری کو سمجھے ابھی تک ٹرانسپورٹ ہمارا پوری طرح سے لاغو نہیں ہے تو چھاتر کے پیدل چل گائیں گے اپنے گاؤں سے ایک زمان کی طرح شام کو پیدل جائیں گے ٹیکہ کرن کی ابھی تک کوئی پرنالی نہیں ہے چھاتروں کے 18 ورسے 45 ورسے تک پوری طرح سے ان کا جو پتریت ہی وہ چرمر آگی ہے تو کیوں یہ ایکسپریمنٹ کیا جا رہا ہے چھاتروں کے ساتھ ہم اس کا بروت کرتے ہیں دیکھئے جب اونلین ایکزام پہ ایک بات ہم ہے ہم نے سرکار سے مانگ رکھی تھی لیکن سرکار اس کو لاغو کرنے میں بھی تک راجی نہیں ہے پھر اونلین ایکزام ہوتے ہیں تو سرکار لے لیکن جب تکشہ زوم پہ لگ رہی ہیں اونلین ایکزام روم میں کیوں اونلین لیا جائے ابھی تک سرکار نے کوئی نیڑنے کی طرف نہیں لیا ایسا نہیں ہے ہفتہ پہلے ہم نے ہر ویدان سبھا میں ایک میمورینڈم دیا تھا اس کے بعد سرکار نے ایک پرنالی بنائی کہ فائنلی سٹوڈنٹ کو ہم انجیکشن 22212 کو لگائیں گے تو فائنلی سرکار پہ پریشر تھوڑا بہت بڑا ہے ایسا نہیں سرکار اسے ignore کر دیا ہے وہ کرے گی تو کہاں تک ignore کرے گی ہم اپنی لڑائی سڑک سے لے کے نیالے تک لڑے گی اس موقع پر پردیش کانگریس کے پڑھک سوزانپور کے بیدائی کا رضیم درانہ بھی چھاتروں کی مانگوں کا سمرتن کرتے ہوئے کہا کہ سرکار کو چھاتروں کی مانگوں پر ویچار جلد کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ سرکار کو چھاتروں کی شنکوں کو دور کرنا چاہیے دیکھئے پورے پردیش میں NSUI اور Youth Congress انہوں نے دھرنا پردیش رکھا ہے اور کہیں نہ کہیں ان کا جو سوچ ہے جو بات جو کر رہے ہیں جو سوشو کو لے کے دھرنے پر بڑھتے ہیں وہ بھی صحیح ہے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی جو سرکار نے اگزامنیشن شروع کیا ہے ان کی مانگے ہے کہ اگزامنیشن کی بجائے بچوں کو پرموٹ کیا جائے کیونکہ بچوں نے آن لائن پڑھائی کری ہے بچوں کی تیاری کوئی نہیں ہے دوسرا کوبیر کی وجہ سے دھائیسو دھائیسو بچے کٹھے بیٹھیں گے تو سوبھاوی کہہ کی کوبنا فیلنے کے اصا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کانسپورٹیشن کی کھوئی لیوستہ نہیں ہے لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی جو ہے سمسیہ آ رہی ہے تو ٹرانسپورٹ میں ہی نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو پرموٹ آئی ہے اس کے علاوہ ان کی مانگیے بھی ہے کہ جو بچے جن کے پیرنٹس جو ہے وہ کھوئے ہیں جو ان کی جو ہے بچوں کی فیس جو ہے سرکار ماف کرتے ہیں تو یہ ساری دمانگیں جو ہے اور ہم نے بھی کرویے کیا مکنمکری کا حیلے میں کہ سارے پردیش میں بچے جو ہے وہ دھرنے پر بیٹھے ہیں یہ کیا چاہ رہے ہیں سپیٹرٹیکلی ان کی بات جو سنی جائے اور جو جائل ہونے بات ہیں ان کو پورا کیا جائے تاکہ بچے جو ہیں ان کی سہت کے ساتھ بھی اکھلوارنا ہو اور ان کے ساتھ بھی نیائے ہو لیکن پرانسکوٹنشن کی بیوستہ ہے وہ بڑی کم کم شروع ہوئی یہ بھی نہیں ہے آج دوہ گرامنٹ کشیتر سے آتے ہیں گرامنٹ کشیتر میں ابھی تک سمسیار جو ہے دوگوں کی جیسی کی تیسی ہے اس لیے ان کی بات جائی جائے اور ایک جائید بات رکھ کے اپنا پردیشن کوٹسٹ جائے ہیں سر آپ کو لگتے جیسے کہ کلاسز جو ہے رنگلر لگی نہیں ہے جو جو پہ کلاسز تھی اس کی لنگ کئیوں کی ملے نہیں اور جو پہ کلاسز بھی لگی اسے پروفیسر کافی پیچھے رہے اور انہوں نے اپنا دس پر سرنڈ بھی کام نہیں کیا ایسے میں کیسے کام لے لے مجھے لگ رہا ہے کہ آم لائن کو سلید ہو رہی نہیں ہے وہ سویشن نہیں ہے اور بہت سارے گرامنٹ کشیطے کے جو بچے ہیں کئی جگہ سیگنل نہیں ہے کئی جگہ خریفہ اور پولومیس اور اس کے علاوہ کئی بچے ایسے ہیں جن کے پاس فون نہیں ہیں سمارٹ فون نہیں ہیں جن کے پاس ہو پھرائی نہیں کرتا ہے یہ سو بہت سری سمسے ہیں تو سرکار کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ایسے حالاتوں میں کئی پردیشان اور بچے پرموٹ کی ہیں تو سرکار کو سوچنا چاہیے کہ کئی پردیش کے نوانے مکو بیٹی بات میں ستا سپاہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار ساری مہنگوں کو نگر سمکتہ کی جدری جو ہے اس کو بچہ رہا ہے ہم